بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حالیں آپ کے سب تھی تھاک ہیں میت کا تو خرید سے ہوں گے جسٹ امیجن فور ای سیکنڈ کہ آپ کو آپ کے سل فون پہ ایک ایس ایس رسیب ہوتا ہے پھر آپ کو جو ہے جی آپ کو ایک ای میل رسیب ہوتی ہے اور پھر آپ کو ایک کال آتی ہے گورنمنٹ کے نمبر سے اور جب وہ محترم آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سر میں پی ایچ آئی ایم سی پنجاب ہلتھ انیشیائیٹیف مینجمنٹ کمپنی سے بل رہا ہوں ہمارے یہاں پہ مینجر کمیونکیشنز کی جاو برول آئی ہوئی ہے اور ہمیں لگا کہ آپ کا جو پروفائل ہے وہ ہمیں بڑا اس پورس کے لیے سوٹیبل لگا تو فور داٹ وی نید تو کنڈاکٹ آن انٹریو سیشن بھی دیو اور مزیگی بات کیا ہے کہ میں نے اس جاوپ کے لیے میں نے اپلائے بھی نہیں کیا مجھے تو پی ایچ آئی ایم سی کا پتا بھی ہی ہو جب میں نے اس پر جا کے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تو مجھے پتا چلا اچھا کورمنٹ کا ایک آدھار ہے تو میں نے اس کی جاوپ سیپشن باگرہ جو نے انہوں سے شیئر کی میں نے اس کو پڑا سارا تو یہ کتنی زبادہ چیز ہے مجھے اکسر بچے کہتے ہیں سر ہم نے کورمنٹ جاوپس کے لیے پلائے کیا لیکن ہمیں کورمنٹ جاوپ جانا نہیں ملی مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے کوئی آل سے چار پانچ سال پہلے میں نے بھی دو کورمنٹ جاوپس کے لیے پلائے کیا تھا ایک اتھار میں سکیل کی تھی لاہور میں اور ایک جو تھی وستار میں سکیل کی تھی ہم نے ساری چیزیں وغیرہ ان کی بھی پر کلیر کرنی تھی ٹیسٹ بھی کلیر کرنی تھی ان کے اندرور پر کندک صحیح ہو گئے تھے میرے حال چیز ہو گئے تھے پان میں شاید اللہ تبارک وطلہ نے میرا نصیب وہاں پہ نہیں لکھا تھا مجھے شاید پرائیوٹ سیکٹر میں آنا تھا اگر مجھے جو ہے ریموٹ جاوپس کے اندر جو ہے نا اندر ہونا تھا اور دیجٹل مارٹنگ میں اپنا ایک کیریر بنانا تھا تو میرے ساتھ اب ہوتا پتا ہے کہ میں پچھلے کچھ سات سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی ایک دیجٹل پوزیشنگ کریئر کرو اپنی خود کے امیش کے لیے ایک دیجٹل سٹراتجی بیلد کرو اپنے جتنے سوشل چانلز ہیں سب کو الائنگ کرو اگر کوئی ویب سیٹ ہے اگر کوئی یوٹیوب کا کوئی چانل ہے اس کو پروپر طریقے سے استعمال پر اپنے جی میل میں سکنیچرز دالو اپنے سارے سوشل چینلز کی سکنیچرز دالو سارے سوشل چینلز پر جو آپ کی پوزیشنگ ہے نا وہ سیم ہونے چاہیے جیسے میرا ہے دیجٹل سٹراتجز میں دیجٹل سٹراتجز اس پر میں ٹا تیمیزیشن پر مارکٹنگ پر سرچ اینجن پر صوشل میڈیا اس سے لیڈ جینریشن نیوٹب مارکٹنگ بہت چیزار پر کی طرق ہے لیکن اگر میں اپنی اپنی وان لائن میں ایکسپین کاروں تو اپنے دیجٹل سٹراتجز اگر میں اپنی اپنی پوزیشنگ بنای اور میں لینکڈن پر ایسپیریمنٹس گٹ چکا ہوں اور میں بھی کر رہا ہوں اور میں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں اب میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اکسر لینڈن پہ تو مجھے بہت جاوبز آفر ہوئی ہیں دیکھیں ملے پاگیسان سے بھی ہوئی ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے ریموٹ جاوب میں آپ سے لاشتنے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹ ڈاٹ کام سے جو کہ دبائی کی کمپنی وہاں سے خود انہوں نے مجھے ساڑھے پانچ لاکر پہ پر منت پہ ریموٹ جاوبوں نے آفر کی میں نے تو اپلائے بھی نہیں کیا یہ پتہ بھی نہیں تھا اور آج یہ گورنمنٹ جو بھی مجھے اپلائے ہوئی ہیں تو یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ میں نے سات سال پہلے اس چیز پہ کام کیا تھا کہ مجھے اپنی ایک ڈیجیٹل پوڈیشننگ سٹریٹمنٹ یا ڈیجیٹل پوڈیشنگ سٹراتیجی بنانی ہے اگر آج میں سرچ کرتا ہوں سٹریفائیڈ ڈیجیٹل سٹراتیجیس این پاکستان تو گوگل کے پہلے دس رانکس جو ہیں وہ میرے آتے ہیں میرے پاس لگ بگ چھے سو سٹریفیکیشنز ہیں مجھے اس پر گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے گولڈ میڈل ملا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے کر رہے ہی کے لیے جو ہے نا جو ایفرڈ کی ہے اس کے مجھے ریزرٹس مل رہے ہیں تو میں آپ لوگ سے بھی کہتا ہوں جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ آج آپ نے اپنی ڈیجیٹل سٹراتیجی پہ کام کرنے اپنی ڈیجیٹل پوزیشنگ پہ کام کرنے کہ بھائی لوگ آپ کو آپ کے نام سے نہیں جانے لوگ آپ کو آپ کے کام سے جانے تو پھر دیکھئے آپ تین چار سال بعد کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے یقین جانیے it took me three years to optimize my linkedin profile on first page of google اور ابھی مجھے تکرم پان سال لگے پہلے دس رانکس achieve کرنے لئے google پہ اور الحمدلللہ سات سال ہوگے میں نے ان چیزوں کو maintain کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو اس طرح مجھے help out کرتی ہیں کہ مجھے سامنے سے کود offer جاتی ہیں کہ مجھے دبائی میں awards کو judge کرنے کے لئے offer آئی میں ساری چیزیں آپ لوگ سے اپنی facebook پہ instagram پہ ڈیجن پہ شیئر کرتے رہا ہوں اور مقصد ہوتا ہے کہ جب میں یہ چیز کر سکتا ہوں تو آپ بھی تو کر سکتے سات سال پہلے میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں سات سال کے بعد کوئی youtube channel start کیا ہوگا میں نے کوئی facebook پیج بنایا ہوگا کوئی instagram بنایا ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیزیں وغیر آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں گا یا مجھے government jobs کی offer خود آ رہی ہوں گے یا remote jobs کی offer آ رہی ہوں گے نہیں نا لیکن میں نے دماغ میں ایک میرا میرا vision تھا کہ میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے چیزیں ہوتے ہیں بڑی زبادے قسم کی experiences ہوتے ہیں یہ تب آپ کے حاصل ہوتے ہیں جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنے social channels کو کس طرح positively utilize کریں ہم tiktok کو ہم نے کس طرح استعمال کیا ہم ساتھ کے سامنے ہیں ہم instagram stories کو کس طرح استعمال کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ابھی recently facebook reels ایک چیز آئی ہے اور ہم اس کو کس طرح استعمال کریں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مطلب میں آپ کو بھی government jobs کی آئیں گی آپ کو بھی remote jobs کی آئیں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اپنی digital strategy کیا بنانی digital positioning کیا کرنی میں نے digital positioning create کی ہوئی ہے تو لوگوں کو میرا profile دیکھیں optimization کا مطلب کیا ہے میں نے اپنی ساری چیزیں optimize کر کے google پہلے page پہ رکھی لوگوں کو نظر آتی ہیں لوگوں سے شیئر کرتا لوگوں کو بتاتا ہوں ان کو نظر آتی ہیں تو ultimately جب نظر آتی ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں ہر چیز میری aligned ہے ہر social channel دوسرے چیزیں سے جڑا ہوگا ہے ان کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں ایک لکھ پہ اور پھر جب ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ suitable candidate میں نے تو apply نہیں کیا نا میں نے تو cv بھی نہیں بھیجی ان کو اچھا لگا میرا پرسائے کیجئے گا ڈیل سارا خیال مکھے گا دعا میں یاد مکھے گا پاکستان جند آباد